بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں آج امنان ریاس خان کے کچھ کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہے جس میں ان سے کچھ سوال کیا گئے لیکن انہوں نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا یا اشاروں سے دیا بات نہیں کی اور مختصرا ایک آدھ لفظ انہوں نے بولا اور اس کے بعد انہوں نے ایک پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا اب اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا سوفٹر اپڈیٹ ہوا یا نہیں اب اس صحافی پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیا سوال ہے یہ کیا کیلبر ہے صحافی کا یہ کون صحافی ہے یہ سوال بھی ہو رہا ہے تو یہ کون صحافی ہے کس نے سوال کیا تھا کیوں کیا تھا یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان بنیادی طور پر اپنی جو ایک عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے درخواست ظاہر کر رکھیا دارت میں عبوری زمانت کے حصول کے لیے اور اس کی سماعت کے لیے وہ آئے تھے زمانت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ ان پر مقدمہ ایف آئیے کا بنیادی طور پر معاملہ ہے جس میں ایف آئیے کا خیال ہے کہ آئی جی پنجاب اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف انہوں نے مبینہ طور پر کوئی کیمپین چلائی ہے یا کیمپین کی ہے تو اس مقدمے کی میں وہ اپنی عبوری زمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنے کے لیے عمران ریاض خان آئے اور اس موقع پر ظاہر ہے میڈیا نے ان سے سوالات کیے تو کیا ہوا جب سوالات کیے تو یہ ایک تیس سیکنڈ کا کلپ دیکھ لیں پھر میں اس پر بات کرتا ہوں کہ سوال کس کا تھا کیوں کیا گیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ایسی چندیاں بات کرنے کا تو کوئی فائدہ ہے روشنی میں جاتے ہیں ججیس گیٹ میں روشنی میں جاتے ہیں طبیعت آپ کی کیسی ہے انشاءاللہ بہتر ہے شاکر جاگے وہاں پر کب وہاں پر جاگے وہاں سے ہی میں بتاتا ہوں سارا سارا پاتے ہیں ججیس گیٹ پر جائیں پھر انشاءاللہ آپ سے جلدی انشاءاللہ ہاں تفصیلیں تو ابھی بولنے میں بہت ایشوز ہیں ایشوز ہیں اچھا یہ ایک سوال ہوا پہلے اب اس میں دو تین چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی اس کلپ میں پہلے تو سوال ہے جس میں بہت تنقید ہو رہی ہے دیکھیں یہ سوال شاکر آوان نے کیا جو لاہور کے رپورٹر ہیں بہت اچھے رپورٹر ہیں میں کبھی ان کا ذکر بھی کرتا ہوں کبھی کبھی ان کی کوئی ٹویٹ کا ذکر بھی کر دیتا ہوں شاکر آوان اچھے رپورٹر ہیں مہنتی رپورٹر ہیں لیکن ان نے یہ سوال کیا اب یہ سوال ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں کیا اس کی وضاحت وہ اپنے ٹوٹر پہ بھی دے رہے ہیں اپنے یوٹیوب پہ بھی دے رہے ہیں شاکر اوان نے اس کی وضاحت بھی دی ہے لیکن وہ وضاحت سننے کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ نویت کا ایک فیز تھا جو گزرا ہے یہ محض یہ نہیں تھا کہ کسی کو بلایا بٹھایا سمجھایا اور سمجھنے کے بعد اس نے اپنی پالیسی بدل لی یا اس نے اپنی زبان بند کر لی اور وہ خاموش ہو گیا تو اس سے سوال کیا جائے ہاں بھئی تمہارا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک لائٹر ٹون میں یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ فلان کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن عمران ریاض خان کا وہ معاملہ نہیں ہے عمران ریاض خان ایک بہت مشکل فیز میں سے گزرے ہیں بہت ہی مشکل فیز میں سے اور اتنا مشکل فیز تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک سے نہیں کر پاتے ان کو بولنے میں بہت شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر ظاہر ہے وہ جنرلزم نہیں کر رہے وہ خاموش ہیں تو ہمارے ہم تو نہیں جانتے کہ ہمیں ایک بات تو شور ہے کہ وہ ظاہر ہے بول نہیں پا رہے اس وقت تو ابھی تو اس طرح سے وہ کوئی نہ پروگرام کر سکتے ہیں نہ وی لاؤگز کر سکتے ہیں لیکن کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی انہوں نے جنرلزم نہیں کرنی یہ ہم نہیں جانتے یہ ان کا فیصلہ ہے کتنے عرصے کے لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں کتنا عرصہ وہ جنرلزم نہیں کریں گے کیا وی لاؤگز نہیں کریں گے کیا کریں گے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہو اور ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے فیصلہ ہی نہ کیا ہو ہو سکتا ہے وہ صرف ریکور کرنے پر دھیان دے رہے ہوں تو اس طریقے یہ سوال چلیں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ امران ریاض خان صاحب آپ کب سے دوبارہ ٹیلیویئن پر نظر آئیں گے آپ کب سے دوبارہ وی لاغز کریں گے یہ سوال ہو سکتا تھا لیکن یہ کہنا کہ آپ کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک اس طرح کی کرائسس میں گزرے ہوئے شخص کے لیے ہیومیلیشن کا باعث ہو سکتا ہے تب ہی میرا خیال ہے ان کے فالورز نے ان کے چاہنے والوں نے اس سوال کا بہت مائنڈ کیا بہت برا مانا لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن شاکر وان کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ یا چلیں تھوڑا سا بہتر الفاظ کے ساتھ شاکر وان پوچھ سکتے تھے امران ریاض خان سے کہ جس فیس سے آپ گزرے ہیں اس کے بعد کیا آپ مجبوراً خاموش ہو گئے ہیں یا کچھ بھی اور تھوڑا سا بہتر الفاظ استعمال کر سکتے تھے لیکن بنیادی جو ان کا مقصد ہو سکتا ہے وہ پوچھنے کا وہ یہ تھا کہ آپ امران ریاض خان کیا سوچتے ہیں یا آپ امران ریاض خان کی کیا پولیسی ہے کیا حکمت عملی ہے اور کیا کرنا ہے بنیادی میرا خیال ہے مقصد ان کا یہ تھا الفاظ کا چناؤ شاید ان سے مناسب نہیں ہوا پوچھنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے یا اب آپ پہلے جیسے ہی امران ریاض خان ہیں یا اب آپ مختلف امران ریاض خان ہیں تو یہ میرا خالہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے اچھا اب آپ نے دیکھا کہ وہ عمران ریاض خان نے سوالات کا جواب یا تو اشاروں میں دیا یا پھر ایک آد لفظ بول کر دیا اچھا جب ان سے یہ خصوصی طور پر سوال ہوا کہ آپ کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا اس کو بھی میرا خالہ کچھ صحافیوں نے غلط انداز میں لیا مثلا مرتضی علی شاہ ایک صحافی ہیں مرتضی علی شاہ کہہ رہے ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ no comments from عمران ریاض خان عمران ریاض خان نے کوئی comment ہی نہیں کیا تو اس سے شاید مرتضی علی شاہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان خاموش ہو گئے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں یا بات نہیں کرنا چاہتے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے بات نہیں کر رہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی understanding ہے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کر رہے کہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ان کو بولنے میں بہت شدید problem ہے یا لکنت ہے وہ ایک جملہ کس طرح سے بولتے ہیں وہ یہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا تو ہے عمران ریاض سے ملنے کے بعد کہ ان کی زبان میں لکنت ہے وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ عملی طور پر ان کو خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے یا اس طرح سے بولتے ہوئے اس سے لوگوں میں غصہ پیدا ہو سکتا ہے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے لوگوں میں اور زیادہ frustration یا پریشانی آ سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان دانستہ طور پر یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو اس طرح سے بولتے ہوئے سنیں کیونکہ اگر کوئی بھی مکمل جملہ کوئی ایک مکمل جو پانچ سات الفاظ پر مشتمل جملہ ہوتا ہے وہ اگر بولیں تو اس میں شاید دو تین دفعہ ان کو وہ اٹکتے ہیں تو اگر عمران اس طرح سے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بہت سارے لوگ ایک اور طرح کی بحث شروع ہو جاتی تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے اس لیے عمران ریاض خان نے بات کرنے سے گریز کیا اور صرف اشاروں سے جواب دیا اور بولے بھی تو صرف ایک لفظ بولے جتنا کہ وہ مینج کر سکتے تھے تاکہ جو ہے وہ چیزیں سمجھ نہ آئے لیکن میرا خیالہ مرتضی علی شاہ نے اس کو بالکل غلط انٹرپیٹ کیا اور ایک طرح سے ان کے چھوٹے سے جملے میں ٹانٹ دکھائی دیتا ہے تو ایک ٹانٹ دکھائی دیتا ہے ان کے اس جملے میں لیکن میرا علی شفاق نے پھر اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا بھائی you will hear the comments سون آپ جلدی سنیں گے ان کو بولتے ہوئے he'll be able to speak fluently after few more weeks of speech therapy تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس جیے بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں اور وہ fluently بولنے لگیں گے کچھ عرصے کے بعد جب ان کی therapies مزید ہو جائیں گی ان کی speech therapy ہو رہی ہے تو اس سے وہ بولنے کے مزید قابل ہو جائیں گے wait and watch next یہ انہوں نے میعا علی شفاق صاحب نے لکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ سوال شاکر اوان کا سوال شاید نامناسب تھا تب ہی بہت سارے لوگ اس پر کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں شاید شاکر اوان خود بھی یہ سوچتے ہوں کہ زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ بے رحمانہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس جس فیس سے وہ گزرے ہیں اس کا اندازہ مرتضی علی شاکر کو بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے بعد یہ ٹانٹ کرنا بنتا نہیں تھا میرا خیال میں یہ انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے جب آئے ہیں عمران ریاض خان عدالت میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پولیس حلکار ان سے گلے مل رہے ہیں سیلفیاں لے رہے ہیں پولیس حلکار ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو ایک طرح سے ویلکم کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ بڑا اپنے والحانہ پن کا اظہار پولیس حلکار جو یونی فارم ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے آج یہ ویجولز بھی دیکھے ہیں تو مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اس طرح کے تیکھے اور سخت سوالوں کا یا کم از کم چلیں ایسے بھی سوال ان سے نہیں کرنے چاہئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات کریں جو ابھی ان کو نہیں کرنے چاہئے یا ان کے لیے مناسب نہیں ہے یا وہ ابھی نہیں کرنا چاہتے میرا خالہ وہ ابھی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے یہ وجہ ہے کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ورنہ ٹوئٹ تو وہ کری سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے اور وہ میرا خالہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ صرف اپنی صحت پر توجہ دے رہے ہیں ریکور کر رہے ہیں اور میرا خالہ انہوں نے اس سے پہلے جو کچھ کیا وہ اپنا اپنے حصے کا کردار تو انہوں نے ادا کری دیا ہے امنان ڈیاز خان نے تو اس لیے جو باقی چیمپئن ہیں سارے ان کو میرا حال اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ان سے کہیں کہ ہاں بھئی نو کومنٹس اب تو بولتے بھی نہیں ہوں اس طرح کا ٹانٹ ماننے والوں کو میرا حال ہے کہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تو یہ میں مختصرا بات کرنا چاہتا تھا آخر میں جاتے جاتے ایک میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں ان کا امنان خان کی بہنوں کا بھی تو ذرا وہ بھی سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ روز ہمیں بھی پیغام ملتا ہے کہ اٹھا لیے جاؤ گے ان کو بھی سن لیں دیکھیں ہمارے سب کو کہا گیا کہ ہم گرفتار ہوں گے ہمیں روز پیغام آتے ہیں کہ ان کو بھی پیغام آتے ہیں ہمیں بھی پیغام آتے ہیں انہوں نے کہا آپ کم بولیں زیادہ بولیں گی تو جیل میں ڈال دیں گے یہ کیا بات ہوئی ڈال دیں جیل میں ہم صرف اس لیے باہر بیٹھے تھے اپنے بھائی کے لیے کیونکہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے ہم ان کے لیے جاتے ہیں ہم سن لیں ہم ان سے آتے ہیں لوگ آپ جیسے ہمیں فون کر کے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی والے آپ سوال کرتے ہیں ہم تب تک باہر رہنا چاہتے تھے جب تک ہمارا بھائی ہے نہیں تو یقین کریں ہمیں کل کہیں ہم اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے رہے ہیں یہ عمران خان کی بہن علیمہ خان ہے وہ کہنے ہم جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آج ویسے خبریں یہ ہیں کہ آج کا دن تھوڑا سا بوشا بی بی کے حوالے سے بھی سینسٹیو ہے ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اور ان پر بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یا ان کو بھی گرفتار کرنے کی حکمت حملی بنائی جا رہی ہے تو اس طرح سے ہیں چیزیں ایک طرف مال الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف مزید کشیدگی دکھائی دے رہی ہے تو اللہ کرے کہ تمام چیزیں پاکستان کی فیور میں ہوں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے ہوں اجازہ دیجئے اللہ حافظ